بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ امید کرتا ہوں آپ سب ٹیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے میں ہوں زیادہ محمد آج ہم کمپیوٹر نیٹ ورس کو سٹارٹ کریں گے آج ہمارے کمپیوٹر نیٹ ورس کا پہلا لیکچر ہے اس میں ہم کمپیوٹر نیٹ ورس کو پڑھیں گے نیٹ ورکی سے کہتے ہیں اس کے علاوہ اس کے جو ویریس ڈیٹا ٹائپ سے اس کو ہم پڑھیں گے اور کمپیوٹر نیٹ ورس کے بارے میں پڑھیں گے تو یہ لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں ہم پڑھیں گے نیٹ ورک کسے کہتے ہیں نیٹ ورک is the interconnection of two or more communicating devices interconnection کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوئے ہوتے ہیں of two or more communicating devices اب یہاں پہ جو communicating devices کی بات ہو رہی ہے تو communicating devices نیٹ ورک ترمینالوجیز میں ہم ان devices کو کہتے ہیں جو یا تو صرف اپنے ڈیٹا کو transmit کر سکتے ہوں یعنی بیج سکتے ہوں یا پھر جو ڈیٹا اس کو بیجا گیا ہے وہ اس کو receive کر سکتا ہو at least اگر دونوں میں ایک capability بھی کسی بھی device میں موجود ہے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ communicating device ہے اگر کوئی ایسا device ہے جس میں یہ دونوں capabilities موجود ہے جو send بھی کر سکتا ہو اور receive بھی کر سکتا ہو تو وہ بھی communicating device ہوتا ہے ایسے devices بھی ہوتے ہیں جو یا تو ڈیٹا کو صرف send کر سکتے ہیں یا پھر صرف receive کر سکتے ہیں وہ communicating devices ہوتے ہیں آج کل جو modern devices use ہوتے ہیں وہ ایسے devices ہیں جس میں sending اور receiving دونوں کی capabilities موجود ہوتی ہیں devices may be simplex half duplex اور full duplex انشاءاللہ فیوچر میں ہم اس کو study کریں گے simplex وہ devices ہوتے ہیں جس میں communication ایک direction میں ہوتی ہے simplex وہ devices ہوتے ہیں جو یا تو ڈیٹا کو send کر سکتے ہوں یا پھر receive کر سکتے ہوں half duplex mode of communication کے ڈیوائسز وہ ڈیوائسز ہوتے ہیں جو ڈیٹا کو send بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹا کو receive بھی کر سکتے ہیں لیکن ایک وقت میں ایک action perform کر سکتے ہیں جب وہ ڈیٹا کو send کرتے ہیں تو اس time پھر وہ receiving نہیں کر سکتے ہیں جبکہ یہی ڈیوائسز جب ڈیٹا کو receive کرتا ہے تو اس time پھر send نہیں کرتا اور full duplex وہ devices ہوتے ہیں جو ایک وقت میں ڈیٹا کو send بھی کر سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں devices connected via medium جب دو ڈیوائسز آپس میں بات کرتے ہیں جب دو ڈیوائسز آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوتے ہیں تو connection کے لئے کسی ذریعے کو medium means کوئی ذریعہ کوئی پاتھ ہوگا جس کے ذریعے دو ڈیوائسز آپس میں connect ہوتے ہیں for example ہم بات کرتے ہیں پشاور اور اسلام آباد یہ دو ڈیفرنٹ سٹیز ہیں پاکستان کی یہ دونوں آپس میں link ہیں جڑے ہوئے ہیں تو ان دونوں کے درمیان جو link ہے وہ road ہے کہ یہ جو road ہے پشاور اور اسلام آباد کے درمیان traffic کے لئے یہ ایزا medium کام کرتا ہے نیٹرک ٹرمینالوجیز میں اسلام آباد اور پشاور کے درمیان جو road ہے جس کے ذریعے دونوں شہر آپس میں connect ہیں اسی medium کے true sender سے receiver کی طرف transmit ہوتے ہیں نیٹرک میں جو medium ہوتا ہے وہ first ہے wire ناملی ہم بات کرتے ہیں communicating devices کی تو communicating devices میں ہمارا concept ایک ہوتا ہے computer کا اب نیٹرک کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہمارے جو participants ہیں وہ must computer ہوں گے یا پھر لیپ ٹاپس ہوں گے mobile phone, television یہ بھی نیٹرک کے communicating devices کی range میں آتے ہیں کیونکہ یہ بھی data کو transmit بھی کر سکتے ہیں اور receive بھی کر سکتے ہیں ٹی وی کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ data کو receive کرتے ہیں mobile phone sending بھی کرتے ہیں اور receiving بھی کرتے ہیں وہ نیٹرک جس میں دو devices جو sender اور receiver ہوتے ہیں جو آپس میں conversation کرتے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ data share کرتے ہیں وہ دونوں اگر ایک دوسرے کے ساتھ تار کے ذریعے جوڑے ہوں ان کے درمیان جو medium ہے وہ تار ہو تو ہم کہتے ہیں ہمارا یہ جو نیٹرک ہے یہ wide نیٹرک ہے اور یہ تار اس کا medium ہے یعنی اسی تار کے ذریعے messages sender سے receiver کی طرف transmit ہوتے ہیں یہ جو تار ہے جو نیٹرک میں ہم استعمال کرتے ہیں اس کے جو famous type سے وہ ہے coaxial cable twisted pair cable اور fiber optic cable coaxial cable normally ہم television کا جو connection ہم لیتے ہیں وہ coaxial cable ہے اس کو future میں انشاءاللہ ہم detail سے پڑھیں گے twisted pair cable وہ cable ہوتے ہیں جو normally ہم اپنے offices میں اپنے گھروں میں استعمال کرتے ہیں جو موڈیم سے تار آیا ہوتا ہے ہمارے کمپیوٹر کی طرف وہ جو cable ہوتا ہے وہ twisted pair cable کہلاتا ہے fiber optic cable وہ cable ہوتا ہے جس میں ڈیٹا لیزر کی فارم میں لائٹ کی فارم میں ڈیٹا ٹراول کرتا ہے next جو medium ہے ایک وائر اور دوسرا جو میڈیم ہے وہ ہے air waves یعنی اگر تار کو ہم use نہیں کرتے اور دو ڈیوائس کو ہم آپس میں connect کرتے ہیں تو تار کی جگہ پہ پھر ہوا کی لہریں آ جاتی ہیں air waves جیسے ہم کہتے ہیں اور یہ جو نیٹورک بنتا ہے یہ نیٹورک پھر کہلاتا ہے wireless نیٹورک جس طرح ہم موبائل فون کو دوسرے موبائل فون کے ساتھ یا کمپیوٹر سسٹم کے ساتھ یا کسی اور ڈیوائس کے ساتھ bluetooth کے ذریعے connect کرتے ہیں یا پھر ہم wifi کے ذریعے اس کو connect کرتے ہیں تو یہ جو connection ہوتا ہے sender سے receiver کی طرف جو messages جاتے ہیں یہ ہوا کی لہروں کے ذریعے جاتے ہیں ہوا کی جو لہریں ہیں اس کو تو ہم use کرتے ہیں لیکن اس کے لیے اس کے different frequency band ہوتے ہیں یعنی frequency کے ranges ہوتے ہیں تو اس کو ہم microwave بھی کہتے ہیں microwave ہوتے ہیں اور اس میں جو frequency ہوتی ہیں ہر ڈیوائس کی یا ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہر technology کی جو frequency ہوتی ہے وہ دوسری technology سے دوسری ڈیوائس سے frequency band یا frequency range وہ change ہوتا ہے اب یہاں پہ ایک question rise ہوتا ہے کہ network میں جو minimum participants ہوتے ہیں وہ کتنے ہوں گے network دو یا دو سے زیادہ communicating devices کے interconnection کو کہتے ہیں تو پھر یہاں پہ جو minimum participants ہوں گے network میں اس کی تعداد ہے دو یعنی minimum دو ڈیوائس جب آپس میں connect ہوتے ہیں for the purpose of sharing information sharing material تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ network ہے کسی بھی network کے اندر جب minimum دو ڈیوائس آپس میں connect ہوتے ہیں تو یہ network کا ہم کہہ سکتے ہیں ایک چھوٹا سائز ہے جب دو ڈیوائسز ایک دوسرے کے ساتھ connect ہوتے ہیں یا تو تار کے ذریعے یا تار کے بغیر اور وہ ایک دوسرے کے ساتھ material share کرتے ہیں material کسی بھی form میں ہو سکتے ہیں تو یہ ہمارے network کا چھوٹا سائز ہوتا ہے یعنی minimum جو participant network کے اندر ہوتے ہیں وہ دو ہوتے ہیں اب یہاں پہ ایک اور question rise ہوتے ہیں network کے اندر minimum participants تو دو ہو گئی maximum participants کتنے ہو سکتے ہیں اس کا انصر یہ ہے کہ network کے اندر جو maximum participants ہیں وہ infinite ہوتے ہیں یعنی اس کے لیے کوئی range defined نہیں ہے but اس میں ایک بات کا ہم ضرور خیال لکھیں گے کہ ہمارا network جو connectivity device use کر رہا ہے اس کے اندر capability کتنی ہے کہ کتنے devices کو وہ آپس میں connect کر سکتا ہے depends upon the network structure اگر ہم local area network کو use کر رہے ہیں کسی بھی institution کی lab کے اندر کسی بھی organization کے اندر یا اپنے گھر کے اندر تو وہاں پہ پھر depend کرتا ہے کہ ہماری requirements کیا ہے network کا structure کس طرح بنا ہے کتنے devices ہمارے لئے ضرور ہیں network کے structure سے مطلب یہ ہے ہمارا جو network ہے اس میں کون سے connectivity devices use ہوئے ہیں hub use ہوئے switch use ہوئے router use ہوئے کون سے device کو ہم نہیں use گئے اگر ہم hub کو use کرتے ہیں تو پھر ہم اپنے computers یا communicating devices کی تعداد کو کم رکھیں گے پھر next point ہے وہ ہے requirements ہماری needs کیا ہیں for example ایک organization کی requirements یہ ہے کہ وہاں پہ computer کی تعداد 10 ہوگی تو پھر ہم 10 سے اپنے range کو نہیں بڑھائیں گے اور ہم کس technology کو use کر رہے ہیں ابھی کوئر question آرائز ہوتا ہے کہ ہم computer network بناتی کیوں ہیں اس کا انصر یہ ہے to share material between two devices جب ہمارے پاس کوئی بھی data ہوتا ہے اور وہ data ہم ایک device سے mobile phone سے computer system سے کسی دوسری device کو share کرتے ہیں کسی دوسری device کو ہم transmit کرتے ہیں تو اس کے لئے ہم network بناتے ہیں دونوں devices کو آپس میں connect کرتے ہیں دونوں devices کے درمیان link ہم بناتے ہیں صرف اور صرف اس purpose کے لئے کہ جو data میرے mobile phone میں ہے میرے computer system میں ہے وہ میں کسی دوسرے computer system میں یا کسی دوسرے mobile phone میں transmit کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ question rise ہوتا ہے what is material material کیا چیز ہے material basically raw facts and figures کا نام ہے جس کو جنرل ٹانز میں ہم data بھی کہتے ہیں data وہ فارم ہوتا ہے کسی بھی material کا جو arrange نہیں ہوا ہوتا جس سے ہم meaning نہیں اٹھاتے وہ important تو ہوتا ہے لیکن اس time valuable نہیں ہوتا یعنی ہم اس سے meaning نہیں اٹھا رہے ہوتے for example ہمارے پاس USB ہے اس میں windows موجود ہے windows تو ایک important data ہے جب ہماری USB میں وہ material موجود ہوتا ہے تو وہ پھر data کہلاتے ہیں وہی USB جب ہم کمپیوٹر میں inject کرتے ہیں اور اس سے windows کو ہم run کرتے ہیں تو وہی data پھر ہمارے لئے information کی shape میں convert ہو جاتا ہے یہاں پہ پھر اسی answer کے base پہ ایک اور question arise ہوتا ہے which nature of data users can share via network network کے through users ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کا data share کر سکتے ہیں یعنی data type کو ہم ایک جگہ سے دوسری جگہ share کر سکتے ہیں یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ ایک device سے دوسری device کی طرف ہم send کر سکتے ہیں اس کا answer یہ ہے any kind of data data کا nature کوئی بھی ہو data کی اپنی پانچ types ہیں اس میں سے کسی بھی type کے data کو ہم network کے through sender سے receiver کی طرف transmit کر سکتے ہیں اب یہ پانچ type کونسی ہیں ہم اس کو study کرتے ہیں first your type ہے وہ ہے text data type second graphic data type third one audio data type fourth one video data type and fifth one is multimedia data type first of all ہم study کریں گے text data type کو it should be alphabetic data یہ جو data ہوتا ہے یہ alphabets کے form میں ہو سکتا ہے ضروری نہیں ہے لیکن ہو سکتا ہے ہم for example کسی کو sms send کرتے ہیں یعنی sender جو receiver کی طرف data transmit کرتا ہے یہ صرف اور صرف abc یا الف سے یا تک جو کمبینیشن ہے alphabets کی اس کے کمبینیشن سے کوئی بھی message ہم generate کرتے ہیں وہ alphabetic data کہلاتا ہے for example ایک نیٹ ورک یوزر کسی دوسرے نیٹ ورک یوزر کو message send کرتے ہیں اس میں وہ لکھتا ہے ict sciences پشاور تو ict sciences پشاور جس message میں لکھا ہوا ہے یہ text data type میں alphabetic nature کا data ہے یعنی اس میں کمبینیشن صرف اور صرف abc کی ہے small اور capital دونوں اس میں include ہوتے ہیں next جو ہے should be numeric data alphabetic data کے ساتھ ساتھ ہم صرف اور صرف numeric data کو بھی جب اپنے message میں sender سے receiver کی طرف transmit کرتے ہیں تو یہ text data type ہے for example ہم sms کے طرح جب کسی کو mobile number send کرتے ہیں تو یہ numeric data type ہے لیکن اس کا جو نیچر ہے وہ ہے numeric for example یہ screen پہ جو numbers نظر آ رہے ہیں یہ جب ہم message کے طرح کسی کو send کرتے ہیں تو یہ text data type میں numeric nature کا data ہے اس میں جو third type ہے it should be special یہ special character بھی ہو سکتے ہیں special character کون کون سے hash at the rate forward slash back slash comma semicolon space اسے ہم کہتے ہیں special character text data type کا جو fourth type ہے وہ ہے alpha numeric data alpha numeric data وہ data ہوتا ہے جس میں character data type numeric data type اور sometime special character بھی include ہوئے ہوتے ہیں یعنی ان سب کے combination سے specially ہم alpha numeric data type alphabet اور numeric کے لئے use کرتے ہیں لیکن اس میں special character کو بھی اگر ہم include کر لیں تو وہ بھی alpha numeric کی range میں آ جاتے ہیں combination of alphabets numerics and special character جو سب آپس میں combine ہو جائیں normally اس shape کا جو data ہوتا ہے وہ ہمیں address کی shape میں ملتا ہے ہم کسی کا address لکھتے ہیں for example میں لکھتا ہوں کوہارٹ روڈ سیدھا سن پیرس top street number one ict sciences کا address میں لکھ رہا ہوں کوہارٹ روڈ سیدھا سن پیرس top street number one اس میں کوہارٹ روڈ سیدھا سن پیرس top اور street number یہ alphabetic data ہے hash special character اور one یہ numeric data type ہے یہ چار types text data type کی اب next آتے ہیں ہم graphic data type کی طرف it is representation of numerical values in shape of graph اور image normally mobile phone سے ہم جو photo session کرتے ہیں کسی بھی عمارت کسی پرندے اپنے friend کا یا ہم کوئی اپنی picture کیجتے ہیں تو یہ جو pictures ہوتے ہیں computer terminologies میں یہ graphical data type ہے graphical data type کو ہم still images بھی کہتے ہیں for example دیکھیں ہمارے سامنے screen پہ ict sciences کا monogram نظر آ رہے یہ جو monogram یہ picture shape میں ہے data type اس کا graphical ہے یہ ہمارے پاس ایک graphical data type ہے پھر جو graphical data type ہے یہ graphics دو طرح کے ہوتے ہیں first کہلاتا ہے roster graphics اور دوسرا کہلاتا ہے victor graphics اب roster graphic کسے کہتے ہیں it is composed of pixels which is array of pixels contain various colors roster graphics وہ graphics ہوتے ہیں جس میں colors کی جو combination ہوتی ہے اس کا ایک array بنتا ہے array کو ہم اس طرح define کر سکتے ہیں کہ similar data type ہوتے ہیں وہ ایک group کی شکل میں combine ہوئے ہوتے ہیں اور اس کو ایک نام سے represent کیا جاتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں array پکسل میں جو same colors ہوتے ہیں وہ ایک جگہ پہ combine ہو جاتے ہیں اور اس کو ایک نام سے represent کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں array اور pixels کہتے ہیں colors کو color کی combination کو اس کی جو examples ہیں وہ ج آئی ای ای اور ج پی ج فائل یعنی جو pictures ہم capture کرتے ہیں وہ jpg اور gif اور gif وہ graphic type ہے جس میں animations موجود ہوتی ہیں next پھر victor graphic victor graphics وہ graphics ہوتے ہیں جس میں points lines یا curves اور various kind of shape ہوتے ہیں وہ mathematical formula کے ذریعے calculate کیے جاتے ہیں victor graphics وہ graphics ہوتے ہیں جس میں points lines curves اور مختلف قسم کے shapes ہوتے ہیں اس پہ mathematical formula apply کیا جاتا ہے اور جب ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ automatically اسی formula کے base پہ regenerate ہو جاتے ہیں victor graphics جب computer کی memory میں save ہوتے ہیں تو اس کا start point اور end جو address ہوتا ہے کسی بھی line کا وہ ایک specific name کے ساتھ computer کی memory میں save ہو جاتے ہیں جب ہم اسی file پہ double click کرتے ہیں یعنی جب اسی file کو open کرتے ہیں تو وہ جو file ہوتی ہے وہ mathematical calculation کے base پہ start اور end value کو لے کے اس پہ algorithm run ہونے کے بعد اس کا result ہے وہ screen پہ آ جاتا ہے اس کی example ہے EPS encapsulated post script اور PDF جو files یہ اس کی example سے next جو data type ہے وہ audio data type it contains messages in voice shape یہ full messages ہوتے ہیں جس میں ہم آواز کے ذریعے اپنے پیغامات ایک دوسرے کو send کرتے ہیں اس میں کوئی text use نہیں ہوتا کوئی moment use نہیں ہوتی کوئی picture use نہیں ہوتا user convey message only in voice form یعنی ہمارا جو message ہوتا ہے وہ آواز کی شکل میں ہمارے receiver تک پہنج جاتا ہے do not contain any image or text اس type کے جو messages ہوتے ہیں اس میں کوئی image کوئی text include نہیں ہوتا uses mostly nowadays in whatsapp آج کل ہم whatsapp میں اس قسم کے messages ایک دوسرے کو send کرتے ہیں اپنے جو messages ہوتے ہیں voice messages کے through ایک دوسرے کو send کرتے ہیں next your data type ہے وہ video data type it is combination of continuous images video کا جو ہمارا concept ہے وہ توڑا سا different ہے ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو movie بن رہی ہے یہ جو ہم اپنے mobile phone سے بناتے ہیں یا کسی دوسرے game سے بناتے ہیں تو ہمارا concept یہ ہوتا ہے کہ ہم continuously moment ہے اس کو capture کر کر رہے ہمارا کس طرح نہیں ہوتا کوئی بھی جو video بنتی ہے basically یہ continuous images کا ایک نام ہے ہمارا جو camera mobile phone کا ہوتا ہے یا handy game ہے جب ہم اس پہ video on کر لیتے ہیں تو یہ per second کے حساب سے pictures captures capture کرتا ہے frame per second fps اس کے لئے use ہوتا ہے اسی کے base پہ ہم کہتے ہیں camera کی quality جتنی improve ہوتی ہے اتنا per second کے حساب سے frames capture کرتا ہے کوئی ایسا camera ہوتا ہے جو 50 25 30 70 100 etc اس طرح کے frames per second کے حساب سے capture کرتا ہے وہ ہماری نظر کے سامنے سے جب move ہوتا ہے فاس shape میں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ moment ہو رہی حالان کہ moment اس طرح نہیں ہوتی continuous moment کو camera کبھی بھی capture نہیں کر سکتا وہ اس کی image scan تا ہے اس سے پہلے جو data type تا graphic data ویڈیو بنتی ہے اس میں جو frames capture ہوتے ہیں جو continuous images capture ہوتے ہیں وہ ایک array کی shape میں memory کے اندر save ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ان frames کا یا ان images کا لنک ہوتا ہے اور پھر جب ہم اس کو run کرتے ہیں میڈیا پلئیر کے تو وہ بہت ایک fast speed سے ہماری نظر سے وہ pass ہوتے ہیں ہم اس کو view کرتے ہیں یہ ایک video ہے یہ دیکھیں یہ اس shape میں ہوتے ہیں first picture یہ first frame ادھر آ جاتا ہے دوسرا اس کے بعد آ جاتا پھر تیسرا پھر fourth fifth sixth seventh etc یہاں پہ اس camera کی جو speed ہے وہ 24 fps frame per second یعنی یہ ایک second میں 24 frames کو capture کرنے کی capability رکھتا ہے اگر ہم یہاں پہ اس کو غور سے دیکھیں تو جو دو frame سے اس کے درمیان space کو show کیا گیا ہے اس کا answer یہ ہے camera ایک frame کو capture کرتا ہے تو first of all وہ memory میں transmit ہو جاتا ہے اس کے بعد second frame کو capture کرتا ہے یہ ایک بہت fast اور rapid time میں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اس سے ایک بہت negligible time ہے جو ہماری نظر ہے وہ اس کو observe نہیں کر سکتی لیکن جب ہم اس کو slow motion میں دیکھتے ہیں تو جس time capturing نہیں ہوئی ہوتی تو وہ والا point پھر ہم نہیں دیکھ سکتے first frame میں اگر ہم baller کو دیکھیں تو وہ اپنے action پہ پہنچ گئے یعنی وہ ball کو deliver کرنے کے لئے ready ہے wicket keeper adjustment کر رہے second frame میں اگر ہم دیکھیں تو baller کا ہاتھ نیچے آگیا ہے اس point تک جب اس کا ہاتھ آرہ تو center والا جو third frame میں wicket keeper کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے جو gloves ہیں وہ زمین کی طرف آرہے اور baller about to deliver his ball fourth frame wicket keeper کے gloves زمین پہ ہیں اور baller ball کو deliver کر رہے اپنی last moment میں ہے اور جو batsman ہے وہ بھی کلنے کے لئے move کر رہے fifth frame میں اگر ہم دیکھیں تو wicket keeper کے gloves ہیں وہ زمین سے اوپر آرہے اور baller gain کو ball کر رہے اور batsman بلکل ready ہے اس کی initial moment ہے وہ start ہو گئی ہے جو last sixth frame ہے یہاں پہ baller ball کو deliver کر چکا ہے اور batsman اس کو کہل رہا ہے wicket keeper کی جو moment frame ہے وہ پہ observe نہیں کر سکتے اب اسی example کو ہم ایک ویڈیو کے through study کرتے ہیں اس example میں دیکھیں سٹیو آمیسن throw کر رہے انزم عام الحق پہ جب ہم اس کو normal ویڈیو میں دیکھتے ہیں تو اس میں جو missing frame ہے وہ ہمیں نظر نہیں آرہا اب اس کو slow motion میں دیکھیں گے دیکھیں توڑا سا fast frame چل رہے اب اس کو اور slow کریں گے دیکھیں دیکھیں توڑا سا fast frame اب slow frame میں جب اس کو check کریں گے دیکھیں miss ہو رہے ایک frame یہاں پہ جو اس کے foot moment ہے اس میں frame miss ہو رہے دیکھیں پھر دیکھیں اس کے foot moment کو یہاں پہ observe کر رہے ہیں next time پہ دیکھیں انزمان کے bat کو یہاں پہ ہم دیکھیں اس کے foot moment کو دیکھیں تو first اور جو دو frames ہیں اس میں یہ دیکھیں یہ fast ہے اب اس کو جب ہم slow motion میں دیکھیں دیکھیں یہ دیکھیں رکھ رکھ جو move ہو رہا ہے تو bat کی جو position ہے وہ ایک جگہ پہ stuck ہو کے پھر next point سے start ہوتی یہ دیکھیں bat کی movement کو اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو slow motion میں اس کے frames کا جو یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ توڑا سے fast view میں ہم دیکھ رہے ہیں اب اسی کو جب ہم slow motion میں دیکھیں گے تو bat smoothly move نہیں کر رہا یہ رک رک کے move کر رہے ہیں یہ دیکھیں اور اسی جگہ سے اس کی movement start نہیں ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہ fast move کر رہے ہیں اب جب ہم اس کو slow motion میں دیکھیں گے تو انزم مام الحق کے bat کی moment ہے وہ slow move کرے گی یہ دیکھیں اور اسی point سے جہاں پہ یہ رکے گا اس point سے اس کی moment start نہیں اس سے تھوڑا سا گئی move کرے گا in video file moment means frame process view per second یعنی frames per second کے حساب سے ہم کتنے دیکھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں file moment یا frame moment next جو data type ہے وہ multimedia data type it is combination of other data types جو چار data types ہیں text data type audio data type graphic data type اور video data type ان چاروں کے combination سے جو ایک نیا data type بنتا ہے اسے ہم کہتے ہیں multimedia data type اس میں جو data types منمم وہ کتنے ہوں گے منمم number of data types previous data types منمم کتنے combine ہوں گے جب اس سے ایک نیا data type multimedia data type بنے گا وہ دو any two audio video graphic اور audio جس طرح ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کے جو youtube پہ videos ہوتی ہیں back پہ picture ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہی کوئی music file ہوتی ہے یا کوئی lecture ہوتا ہے وہ run اور ہوتا ہے تو ہم pictures بھی دیکھتے ہیں اور audio کو بھی سنتے ہیں maximum number of data اس میں maximum کتنے data types combine ہو جاتے ہیں audio video text اور graphic یہ سب combine ہو جائیں تو یہ multimedia data type بن جاتا ہے جی ڈیو 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 ملتا رہے آپ کو لیکچر سے ریلیٹڈ کوئی بھی problem ہو کمنٹ box میں اپنا question drop کریں انشاءاللہ میں آپ کو reply کروں گا آپ مجھے facebook پہ بھی follow کر سکتے کیا مانیلہ